تلنگانہ میں کل چہہ شمبے سے شروع ہونے جا رہے ہیں انٹرمیڈیٹ امتحانات کی تیاریاں پوری کر لی گئی ہے تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کمیشنر نوین مطل نے آج ایک پریس کانفرنس مناخت کرتے ہوئے کہا کہ اس سال 9,47,699 تلبہ امتحانات لکھیں گے اس سال 1473 امتحانی مراکس خائم کیے گئے ہیں جبکہ 26,333 انویجیلیٹرز کو تائنات کیا جا رہا ہے اور مجموعی طور پر 200 سٹنگ اسکوائیڈ بھی مخرر کیے گئے نویل مطل نے کہا کہ آر ٹی سی اہدداروں سے کہا گیا ہے کہ وہ امتحانی مراکس تک اضافی بسوں کا انتظام کرے جبکہ ایکزیم پیٹ دکھانے پر آر ٹی سی بس کو روکنے کی ہدایت دی گئی آئیے سنتے اس خصوص میں مزید تفصیل اسی طرح کی مزید تفصیلات کے لیے ہمیں چینل کو یوٹیوب پر لائک کریں فیس بوک پر فالو کریں کل پندرہ تاریخ سے ہمارے انٹرمیڈیٹ پبلک ایگزیم سٹارٹ ہو رہے پوری سٹیٹ میں ہم نے اس ایگزیم کے لیے بہت پگڑ بندی سے ہم نے ارینجمنٹس کیے ہیں تقریبا 1473 ایگزیمینیشن سینٹر پوری سٹیٹ میں ہم نے اس کے لیے ارینج کیے ہیں اور ہر سینٹر میں ایک سینٹر سپریٹینڈر اور دپارٹمنٹل آفیسر کو لگائے ہیں اور تقریبا 26000 سے زیادہ انویڈیڈیٹر ان سینٹر میں انویڈیڈیشن کا کام کریں گے اس سال ہمارے پاس پوری سٹیٹ میں ریکارڈ نمبر سٹیڈنٹس کا آیا ہے تقریبا 947,699 سٹیڈنٹس اس بار ہمارا یہ ایگزیم لکھ رہے ہیں فرسٹیئر میں چار لاکھ بیاسی ہزار چھے سو ستتر اور سیکنڈیئر میں چار لاکھ پیانسہ ڈازار بائس سٹیڈنٹس تو ان پوری سٹیڈنٹس کی اگزیم کی رہے پوری پوری جو ارینجمنٹس ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کیے گئے ہیں ڈسٹیڈ کلیکٹرز کے چیئرمنشپ میں ایک ڈسٹیڈ لیول ہائی پاور کمیٹی بھی لگایا گیا اور ڈسٹیڈ کارڈنیشن کمیٹی لگایا گیا تاکہ وہاں کے دپارٹمنٹل آفیسرز کو بھی پولیس کے آفیشلز روینی آفیشلز اور میڈیکل ہیلپ آر ٹی سی اور فائر اور دیفرنٹ دیفرنٹ جو آفیشلز ہیں انٹرمیڈیٹ ایڈوکیشن بورڈ کے دی آئیو کے ساتھ ساتھ ان کو بھی انگیش کیا ہے تاکہ ان دپارٹمنٹس کی طرف سے بھی اگر جو بھی سویدہ چاہیے وہ کری جائے جیسے کی آر ٹی سی کے طرف سے ایکسٹرہ بسز چلانی کے لیے ہم نے ان کو ریکویسٹ کیا ہے ان لوگوں نے بھی ایکسٹرہ بسز چلانی کا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے اسی طرح سے پولیس کی طرف سے بندوبست اور کوششن پیپر اور آنسر بکس کی سیکیوریٹی میڈیکل ہیلتھ دیپارٹمنٹ سے ہر سینڈر میں ایک این ایم یا سٹاف نرس اسی طریقے سے ریوینیو کے دیپارٹمنٹ کی طرف سے کچھ سپورٹ تو یہ پورا ارینجمنٹ بھی پورا کر لیا گیا ہے کینڈیڈیٹس کو ہماری ریکویسٹ ہے کی ایکزیم جو ہے وہ نو سے بارہ تک ہے بٹ آٹھ بجے سے ان کو انٹری آلاوڈ ہے ایکزیم سینٹر میں تو آٹھ بجے کے آسپاس وہ لوگ پہنچ جائے آٹھ پینتالیس سے ان کو اومار شیٹ بھرنے کا بھی سویدہ دیا جائے گا اور نو بجے کوششن پیپر ڈسٹیبیوٹ ہو جائے گا تو نو بجے کے بعد کسی بھی کینڈیڈٹ کو ایلاو نہیں کریں گے